ہلو ایک سلام علیکم قرؑس کائسے آپ سب لوگ یمید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے ہماری لاٹا کو کوkgیٹ کرتے ہیں لاٹا کو کس طرح سے ہم اس کو declقیٹ کرتے ہیں لیکن ہم لاٹا کو کس طرح سے graphically کیس طرح سے اس کو ریپیزنٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں grafical representation گرافیقل ریپریزنٹشن کبھی کبھی ہمارے لیے بہت ایزی ثابت ہوتی ہے اگر ہمیں forecasting کرنی پڑتی ہو سکتے ہیں using graph graphical representation کیا ہے presentation of statistical data on graph paper in the form of lines or curves تو lines یا curves کی صورت میں data کو represent کرنا graph paper میں اس کو ہم کہتے ہیں graph representation of data اس کے فائدے کیا ہیں simplifies the complex data جو آپ کو data بہت huge لگتا ہے on papers لیکن جب graph آپ بناتے ہیں graph کے وجہ سے آپ کے لئے وہ بہت simplify ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا کہ یہ ہمارے لئے forecasting کا کام کرتا ہے اگر آپ نے کوئی prediction کرنی ہوگی data کیا کہ اگر آپ کے پاس data ہوگا تو future میں کوئی بھی چیز predict کرنا یا forecast کرنا وہ آپ کے لئے easy ہو جاتی ہے using graphical representation یا variations in the values of variables اگر آپ کے values میں variables ہے وہ بھی آپ کو graph سے پتا چلتا ہے لیکن اس کے کچھ جو ہے demurators بھی ہے جس میں ہم یہ ہے کہ precise values are not shown یہاں پہ آپ کو exact value نہیں مل سکتی ہیں کبھی کبھی may give wrong predictions اور اگر کبھی آپ predictions کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% وہ predictions صحیح ہوں گے اس prediction میں کبھی کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے difficult to interpret اور یہ graphs میں یہ data کو interpret کرنا یہ ہر ایک ہی باس کی بات نہیں ہے جو mathematics جانتی ہو یا جو graphs کے ساتھ deal کرتے ہیں وہ ہی اس چیز کو interpret کر سکتے ہیں graph اور diagram میں کیا فرق ہے دیکھیں graph جو ہے بہت زیادہ تر ہم graph paper پہ بناتے ہیں ایک sophisticated way ہوتا ہے اس کا بنانے کا لیکن diagram ہم ایسے بھی بنا سکتے ہیں اور paper لے کے scale سے کوئی بھی ہم diagram بنا سکتے ہیں اچھا represent mathematical relationship اس graph میں ہمیشہ ہمارے پاس ایک mathematical relationship ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو equations میں بتایا کس طرح سے ایک equation کا ہم graph بنا سکتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ ایک mathematical relation ہوتی ہے اسے mathematical equation یا relation کے بنا پہ ہم ایک graph بنا سکتے ہیں لیکن diagram میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کوئی بھی diagram کسی طرح سے بنا سکتے ہیں median mode can be determined اور یہاں پہ ہمارے پاس graphs میں median اور mode وغیرہ بھی ہم calculate کر سکتے ہیں لیکن یہ possible نہیں ہے diagram میں اچھا ہمارے پاس جو procedure ہے graph track کرنے کا یہ میں نے already آپ کو بتایا جب میں نے پہلا topic آپ کو پڑھایا تھا نہیں رادر وہ vrwk لئے تھا تو وہاں بھی میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم graph کو جو ہے construct کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ axes ہے two dimensional diagram کی اگر ہم two dimensional figure کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس دو dimensions ہیں x axis اور y axis x axis کو ہم abscissa بھی کہتے ہیں اور y axis کو ہم ordinate بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے ان دو axes پہ آپ two dimensional figure جو ہے two dimensional representation کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک graph draw کر سکتے ہیں اچھا اب آپ نے کچھ چیزیں یاد رکھنی ہے جہاں پہ آپ کو mcg پوچھے جا سکتے ہیں scale ہمارے پاس یہاں پہ appropriate scale ہونی چاہیے جو ہم scale use کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس graph paper ہے اس میں جو آپ کے پاس spaces دیئے گئے آپ کے پاس scale دیئے گئی ہے یہ accurate ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے equal species ہونی چاہیے یہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پہ آپ کی representation غلط ہو جائے دوسرا suitable and precise heading آپ جو graph بناتے ہیں graph paper پہ اس کے اوپر ایک suitable heading ہونی چاہیے جہاں سے پتا چلے گا کہ یہ کس چیز کی graph ہے یا کس equation کی graph ہے proper indications more than one curve properly differentiated اگر آپ ایک سے زائد curves بناتے ہیں اور آپ کے پاس ایک سے زائد equations ہیں تو ایک سے زائد equations بنانے کے لیے آپ نے جو ہے دو curves کو اس طرح سے differentiate کرنا ہے کہ وہ دیکھ بھی جائے یا تو آپ الگ الگ colors سے بنا سکتے ہیں یا تو پھر آپ کے پاس اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ وہ visible ہو جائیں دونوں curves false baseline ہم کس کو کہتے ہیں y axis کو ہم اکثر false baseline یہاں پہ کہتے ہیں اس کو یاد رکھیں ایک بار mcq میں پوچھا گیا تھا jk ssb دورہ ہی false baseline ہم y axis کو کہتے ہیں اچھا index indexing کے لیے ہم یہاں پہ lines اور colors استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ proper indications چاہتے ہیں دو curves کے درمیان یا کوئی proper indication کسی اور جگہ پہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو points mark یہاں پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ lines اور colors کا استعمال کر سکتے ہیں data table full knowledge of data یعنی کہ جب بھی آپ کوئی grab بناتے ہیں اس کے لیے آپ پہلے data table بناتے ہیں آپ equation میں values put on کرتے ہیں جب آپ equation میں values put کرتے ہیں تو values put کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے values آ جاتے ہیں جو اگر آپ for example x کا value ڈالیں گے تو y کا value آ جائے گا یہ آپ کے پاس equation ہے تو آپ x میں کوئی بھی values ڈال سکتے ہیں اور y کے پاس آپ کے پاس corresponding values آ جائیں گے یہ آپ کے پاس tabular form میں data آ جائے گا اس tabular form میں data بنانے کے بعد یا آپ کے پاس complete data آ جائے گا اس کے بعد آپ curve بنا سکتے ہیں drawing lines اور curve تو اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ points جب ہم mark کرتے ہیں graph paper پہ ہم ان کو join کر کے graph بنا سکتے ہیں paper size یہاں پہ appropriate ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا from left to right from bottom to top تو جب بھی آپ ان کو join کرنا چاہیں گے تو آپ left سے right ان کو join کریں یا پھر from bottom to top ان points کو join کریں گے تاکہ آپ کے پاس کرو بن جائے میرے پاس points آ گئے ان کو میں join کر سکتا ہوں تو میرے پاس ایک graph آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ graph بنانے کا سلسلہ کس طرح سے ہم graph بناتے ہیں اور کون سے ہیں اس میں important points وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کس طرح سے question پوچھے جائے جا سکتے ہیں کبھی کبھی ان میں سے کوئی typical question پوچھا جاتا ہے اب جو important ہے وہ ہے frequency diagram کس کو ہم frequency diagram ہم نے frequency دیکھا جو ہمارے پاس discrete data distribution ہے discrete classification ہے ہم نے اس میں دیکھا کہ ہمارے پاس frequencies ہیں یعنی کہ repetitions group ہم دیکھتے ہیں ہم ہر ایک separate جو اسے ہم نے ہمارے پاس individual series میں ہر ایک چیز کے لئے separate value ہوتا تھا لیکن یہاں پہ ہم frequency کو count کرتے ہیں کہ کتنی بار کوئی چیز repeat ہوتی ہے تو frequency کا diagram ہم اس طرح سے بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں frequency diagram frequency distributed is represented using graphs تو ہم graphs میں اس کو کس طرح سے represent کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں frequency diagram اچھا ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے histogram frequency diagrams میں histogram کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس two dimensional diagram ہوتا ہے set of rectangles with base as interval between class boundaries histogram is not drawn for discrete data یہ چیز جو ہے اپنے ذہن میں آپ ذہن نشین کریں یہ بہت important point ہے کہ histogram جو ہے یہ discrete data کے لئے نہیں بنایا جاتا ہے یاد رکھیں کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں یہ آپ کے پاس continuous data ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس continuous data ہے zero to five کے range میں ہمارے پاس twenty students fall کرتے ہیں five to ten میں ہمارے پاس جن کے five to ten marks ہیں وہ ہمارے پاس thirty ہے ten to fifteen جن کے marks ہیں وہ ہمارے پاس ten ہے یہ ہمارے پاس frequencies دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہم equal class کی بات کریں equal class کی بات کریں تو یہاں پہ آگا جب ہم اس کا histogram بناتے ہیں دیکھیں اس کا histogram کیسے ہم بنائیں گے zero to five جن کے marks ہیں وہ کتنے students ہمارے پاس twenty students تو اس طرح سے ہم histogram بنائیں گے اس کا اس کے بعد five to ten کتنے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس x axis ہے x axis میں ہم range لے لیتے ہیں اور y axis میں ہم لے لیتے ہیں frequency ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس frequency ہے students کی اور یہ ہمارے پاس marks ہے یعنی کہ range اس طرح سے ہم histogram بناتے ہیں تو یہاں پہ یہ rectangles کی صورتوں ہیں بنتے ہیں اور اگر ہمارے پاس equal classes ہوں گے یعنی کہ یہاں پہ ہر ایک جگہ آپ کو range یعنی کہ interval ان کے درمیان جو ہوگا وہ equal ہوگا zero to five جو ہمارے پاس interval ہے میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے ہم upper limit کو lower limit سے minus کریں گے تو آپ کو مل جائے گا interval تو یہاں پہ آپ کو ہر ایک جگہ difference five ہی ملے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں equal classes equal classes میں یہ جو rectangles آپ کے پاس بنتے ہیں یہ جو آپ کے پاس histogram بنتا ہے یہ آپ کے پاس equal rectangle ہوں گے equal size کے rectangle ہوں گے یعنی کہ ان کی ویڈت سیم ہوگی ان کی ویڈت سیم ہوگی اچھا آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس equal classes zero to five کے range ہے five to fifteen یہاں پہ ten آپ کے پاس difference ہے یہاں پہ five پھر سے difference ہے یہاں پہ ten difference ہے یہاں پہ five difference ہے تو یہ آپ کے پاس unequal classes آتے ہیں سمجھائے آپ کو میری بات یہاں پہ اگر آپ upper limit minus lower limit کریں گے تو یہاں پہ یہ class interval آپ کے پاس برابر نہیں آتا ہے یہاں پہ five ہے five minus zero is five fifteen minus five is ten تو یہ دیکھ لیجئے یہ difference ہے یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں unequal classes unequal classes میں بھی جب آپ histogram بناتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک سیکسیز میں لے لیتے ہیں range zero to five تو یہاں پہ آپ کی جو frequency ہے وہ 20 ہے لیکن دوسرے class میں اگر آپ دیکھیں گے five to fifteen جانا ہے آپ نے تو five to fifteen کا جو یہ جو breadth رہتی ہے اس rectangle کی یہ تھوڑا سا زیادہ رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ ten ہے اس میں interval تو یہ بڑا بن جاتا ہے دیکھ لیجئے تو یہاں پہ ہمارے پاس frequency 30 ہے تو 30 تک اوپر جائیں گے اس طرح سے ہمارے پاس histogram آتا ہے اب آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ اگر آپ کے پاس equal classes ہے جو آپ نے پہلا case دیکھا تو اس میں آپ کے پاس histograms کی breadth سیم ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس unequal classes ہے اس میں آپ کے پاس histograms کی breadth جو ہے different ہوگی کیونکہ یہ depend کرتی ہے آپ کے class کی length کتنی ہے ٹھیک ہے آپ کے class کا interval کتنا ہے اس طرح سے ہم histogram بنا سکتے ہیں لیکن ایک point جو آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ وہ یہ جو histogram ہے یہاں پہ ہم range لے لیتے ہیں اس لیے discrete data کے لیے یہ possible نہیں ہے histogram is not drawn for discrete data یہ question آپ کو پوچھا جائے گا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس bar diagram bar diagram بھی histogram کی ہی طرح ہے لیکن یہ ہم discrete data کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور ہم یہ continuous data کے لیے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہے bar diagram bars with arbitrary widgets are drawn to represent the data تو ہم ایک arbitrary widgets کی جتنا ہم چاہتے ہیں اتنے widgets کی ہم ایک bars بنا لیتے ہیں ہر ایک point کو لے کے ہر ایک data کو لے کے data item کو لے کے تو اس طرح سے ہم ایک diagram بناتے ہیں یہاں پہ ہم جو ہے interval وغیرہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہم خالص دیکھتے ہیں کہ اس کا value کیا ہے drawn for board discrete as well as continuous data bar diagram دونوں کے لیے بنتی ہے histogram خالی continuous data کے لیے بنتی ہے some space has to be left between continuous bars consecutive bars تو جو ہمارے پاس back to back bars آتے ہیں ان کے ترمیان ہمیں کچھ space ڈالنے پڑتی ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس data ہے یہ data جو ہے یہ ہمارے پاس discrete data ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ جو bar diagram ہے یہ تو ہم discrete data کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور ہم continuous data کے لیے بنا سکتے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے discrete data کے لیے یہ ہمارے پاس discrete data ہے 1997 سے لیکے 2004 تک کی production ہے ہمارے پاس rise کی جینکے میں یہ ہمارے پاس دیکھ لیجئے 1997 میں 10 tons ہے ہماری production 1998 میں 20 tons ہے اس طرح سے ہم جا کے 2004 تک کی ہمارے پاس data آگئے یہ ہمارے پاس full data ہے اس پہ ہم graph بنا سکتے ہیں اس پہ ہم bar diagram بنا سکتے ہیں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس طرف سے میں time period لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور years میں لے لیتا ہوں اور اس side میں production میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے y axis پہ تو یہاں پہ 1997 میں میرے پاس کتنا production ہے 10 تو میں یہاں پہ ایک بار کھڑا کر دوں گا 10 تک لے لوں گا ٹھیک ہے اسی طرح 1998 میں 20 ہے تو یہاں پہ میں ایک بار کھڑا کر دوں گا اور 20 تک اس کو لے کے جاؤں گا اسی طرح سے ہم arbitrary width کے bars لے لیتے ہیں تو ایک ہی size کے ہم bars لے لیں گے تو یہ bars جو ہے represent کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو data ہے اس کے values کیا ہے اس کے حساب سے ہم اس bar diagram کو بناتے ہیں اور ہم ان کے درمیان spaces رکھتے ہیں تاکہ یہ bars جو ہے یہ visible ہے لیکن histogram میں اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ continuous data ہوتا ہے تو وہاں ان کے درمیان کوئی space نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے frequency polygons frequency polygon کیا ہوتا ہے ابھی تک آپ کو histogram اور bar diagram clear ہوئے اس کے بعد آتا ہے frequency polygons کیا ہوتا ہے frequency polygons اس کو کبھی کبھی ہم frequency polygon بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس کو frequency polygon curve بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں چیزیں یاد رکھیں frequency polygon یا پھر اس کو ہم frequency polygon curve کہتے ہیں دونوں میں polygon آتا ہے یہ ہم کیسے بناتے ہیں ہم mid points join کرتے ہیں جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس histograms آتے ہیں histograms کے mid points کو ہم join کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس graph آتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس curve آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں frequency polygon curve یا پھر ہم اس کو frequency polygon کہتے ہیں constructed for both discrete as well as continuous data یہ بھی ہم discrete اور continuous data دونوں کے لئے بنا سکتے ہیں دیکھیں frequency polygon for continuous series یہاں پہ ہمارے پاس ایک continuous data ہے جب بھی آپ کے پاس range مل جائے آپ کو directly پتا چلنا چاہیے یہ continuous data ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس continuous data ہے 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 یہ آپ کے پاس range دیا گیا ہے اچھا اس کی frequency بھی آپ کے پاس دی گئی ہے اب آپ نے اس کا frequency polygon بنانا ہے frequency polygon بنانے کے لئے آپ نے سب سے پہلے histogram بنانا ہے تو histogram بنانے کے بعد ان کے midpoints کو join کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو graph آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں frequency polygon کروں یا پھر frequency polygon یہاں پہ اس side سے ہم age لے لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس age ہے students کی اور یہاں پہ اس age میں کتنے students fall کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس students کی age ہم نے لے لی 5 to 30 لیں گے ہم تو 5 to 30 ہم نے ان کی age لے لی اس طرف سے ہم ان کا number لے لیں گے کتنے number میں آتے ہیں اس age group میں students تو پہلے ہم دیکھیں گے 0 to 5 میں ہمارے پاس sorry 5 to 10 group میں جو ہمارے پاس value آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس 5 students تو 5 تک ہم ایک histogram ڈائیو انٹرا کرتے ہیں اسی طرح 5 to 10 5 to 10 ہمارے پاس 10 ہے sorry 10 to 15 ہمارے پاس 10 ہے تو 10 to 15 جائیں گے ہمارے پاس 10 ہے اسی طرح سے ہم ڈرا کرتے جائیں گے آگے values لے کے ایک histogram اس کے بعد ان کے midpoints کو جو ہے یہاں پہ ہم represent کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے ان کے midpoints کیا ہے اگر 5 to 10 آتا ہے تو اس کا midpoint دیکھیں گے کہاں پہ آتا ہے وہ ہم کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے ہم midpoint نکالتے ہیں تو midpoint نکالنے کے لیے ہمارے پاس 5 plus lower limit plus upper limit divided by 2 کرتے ہیں تو 5 plus 10 is 15 15 divided by 2 is 7.5 تو اس کا جو ہمارے پاس midpoint آ جائے گا وہ ہے 7.5 اسی طرح اس کا ہم midpoint نکالیں گے تو 10 plus 15 divided by 2 25 divided by 2 آپ کے پاس 12.5 12.5 اس کا midpoint آ جائے گا اسی طرح آپ ان کے midpoints جو ہے calculate کریں گے ان midpoints کو آپ join کریں گے یہ آپ کے پاس histogram یہ آپ کے پاس frequency polygon آتا ہے یا پھر اس کو ہم frequency polygon کرو کہتے ہیں clear آپ کو یہ نہیں بنانا ہے آپ کو اس جنجٹ میں نہیں پڑنا ہوگا لیکن آپ کو اس پہ کوئی question پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کس کو کہتے ہیں frequency polygon کس کو کہتے ہیں frequency polygon curve ٹھیک ہے کہاں سے بنتا ہے کس طرح سے بنتا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن آپ کو بنانے کو نہیں کہا جائے گا اب دیکھ لیجے construct of frequency polygon for discrete series ہم نے continuous کے لیے تو دیکھا لیکن discrete کے لیے ہم کیسے بناتے ہیں discrete کے لیے آپ نے directly in points اس کو mention کرنا ہے اور پھر ان کو join کرنا ہے using scale تو scale سے join کرنے کے بعد آپ کے پاس جو کرواتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں frequency polygon یا frequency polygon curve for discrete data دیکھیں یہ میرے پاس discrete data ہے age 4 جن کی students کی age 4 ہے وہ ہمارے پاس 10 students ہے جن کی age 5 ہے وہ ہمارے پاس 15 ہے جن کی 6 ہے وہ ہمارے پاس 20 ہے اسی طرح آگے پڑتے جائیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ان کی age لے لی یہاں پہ ہم نے number of students لے لیا یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ جن کی age 4 ہے وہ ان کا number ہمارے پاس 10 ہے جن کی age 4 ہے ان کا number ہمارے پاس 10 ہے یہاں پہ point ڈال دیا ہے جن کی age 5 ہے ان کا number ہمارے پاس 15 ہے جن کی age 5 ہے ان کا number ہمارے پاس یہاں پہ 15 ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ان points کو یہاں پہ mark کرتے جائیں گے جب ہم نے mark کیا اس کے بعد scale سے using scale ہم ان کو join کریں گے scale سے join کرنے کے بعد جو آپ کے پاس گواتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں frequency polygon curve یا پھر frequency curve تو دونوں کے لئے یہ possible ہے even for continuous data sorry for continuous data as well as for discrete data دونوں data کے لئے آپ کے پاس frequency polygon یا frequency polygon curve possible ہے اس کے بعد آتا ہے frequency curve یہاں پہ آپ کو word polygon نہیں ملے گا frequency curve کیا ہوتا ہے frequency curve ہوتا ہے جب آپ frequency diagram جو ہے frequency curve جو ہے جو آپ بناتے ہیں using freehand اس کو ہم کہتے ہیں frequency curve obtained یہاں دیکھیں obtained by drawing smooth freehand curve passing through closely associated points جب آپ points draw کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ freehand سے not using scale freehand سے جب ان کو join کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں frequency curve through closely associated points جو آپ کے پاس associated points ہیں یعنی نزدیک points ہیں ان کو آپ freehand سے not using scale without scale آپ جب ان کو join کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں frequency curve can be drawn for both discrete as well as continuous data یہ بھی آپ discrete as well as continuous data کے لئے بنا سکتے ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنی طرح کے curves ہیں سب سے پہلے types of curves on the base of shape shape کی بھی اس پہ سب سے پہلے ہمارے پاس normal curve جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا normal curve ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہمارے پاس equal distribution ہوگی ہے جس کو ہم symmetric curve بھی کہتے ہیں یا پھر اس کو bell curve بھی کہتے ہیں یا پھر اس کو Gaussian distribution بھی کہتے ہیں یہ دیکھ لیجئے ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے یہ equally distribute ہوتا ہے left side سے بھی اور right side سے بھی ہمارے پاس equally یعنی positive side سے بھی اور negative side سے بھی آپ کے پاس equally distribute ہوتا ہے data اس کو ہم کہتے ہیں normal curve یا پھر اس کو symmetric curve کہتے ہیں یا پھر اس کو bell curve کیونکہ یہ bell کا صورت لے لیتا ہے یا پھر اس کو bell curve کہتے ہیں یا پھر اس کو Gaussian distribution بھی کہتے ہیں دوسرا رہتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس positive Moving جب آپ کاشی قرارات میں ہوتا ہے ٹیل positive side میں ہوگا اور جب یہ tail negative side میں ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں negative squared path ٹھیک ہے یہ depressing ج isn't positive side میں ہوگا تو اسکo کہتے ہیں positive squared layer اگر negative side میں ہوگا تو اس کو bent bimoral cirvine Bij یہ اس کو ہم کہتے ہیں بائی موڈل یہاں پر دو ہائیسٹ پوائنٹس آتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائی موڈل کرو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس جی شیپڑ کرو کیا ہوتا ہے جی شیپڑ کرو یہ ہوتا ہے جی شیپڑ کرو اس طرح سے جب آپ کرو بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی اگر آپ کا کرو اس طرح سے آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی شیپڑ کرو اور اگر اس طرح سے آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریورس شیپڑ کرو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دون اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس ملٹی موڈل کرو جہاں پہ آپ کے پاس ملٹی پل ہائی پوائنٹس آتے ہیں یعنی کہ اس طرح سے آپ کے پاس جب کرو آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی موڈل یہاں پہ ایک دو تین موڈ آتے ہیں ہائیسٹ پوائنٹ کو ہم موڈ کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس تین موڈز آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی موڈل کرو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایپس آپ کرو ہے ہو سکتے آپ کو پوچھا جائے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس cumulative frequency یا پھر اس کو ہم ogive curve جو ہمارے پاس یہ ہیں ogive بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو یاد رہیں تو ogive curve یا ogive curve جو ہمارے پاس آتا ہے یہ آتا ہے cumulative frequency کس طرح سے ہم cumulative frequency بناتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں یہ ہمارے پاس salary دی گئی ہے اور یہ ہمارے پاس number of employees یعنی دس سے بیس ہزار کی salary جن employees کے ہیں وہ ہمارے پاس ساتھ ہے بیس سے تیس ہزار کی salary جن کی ہے وہ ہمارے پاس دس ہے تیس سے چالیس جو ہمارے پاس salary جن کی ہے وہ ہمارے پاس پندرہ ہے چالیس سے پچاس جو ہیں وہ ہمارے پاس اٹھارہ employees ہے ففٹی سے سکسٹی تک جن کی salary ففٹی سکسٹی تھوزنڈ جن کی salary وہ ٹوئنٹی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک frequency دی گئی ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ continuous data ہے ہمارے پاس لیکن اگر ہم اس کو accumulate کریں accumulate کریں یعنی کس طرح سے ہم جو ہے اس کو add کریں ایک دوسرے کے ساتھ اگر میں یہاں پہ اس کا lowest limit ختم ہی کروں تو میں یہاں پہ mention کر سکتا ہوں less than 20 جو میرے پاس employees ہے less than 20,000 جن employees کی salary ہے وہ میرے پاس ساتھ ہے یہاں پہ میں نے ساتھ لکھا تو یہاں پہ میں lower limit کو یہاں پہ میں ختم ہی کر لیتا ہوں تو less than 30 جن کی salary ہے 30,000 وہ میرے پاس آ جاتے ہیں پھر ایک تو یہ ساتھ آ جائیں گے اور یہ دس آ جائیں گے یہ میرے پاس سترہ آ جائیں گے less than 40 اگر میرے پاس salary ہے کچھ employees کی وہ میرے پاس کتنے آ جائیں گے تو less than 40 یہاں پہ لکھتا ہوں تو ان تینوں کا addition ہو جائے گا 10 plus 7 is 17 17 plus 15 is 32 آ جائیں گے آپ کے پاس less than 50 اگر ہم لکھیں گے salary ہمارے پاس کتنے employees کی ہے less than 50,000 تو یہ ہمارے پاس آپ کے پاس 32 آیا ہے یہاں تک اور اس میں جو ہے آپ 18 ایڈ کریں گے یہ آپ کے پاس 50 آ جائے گا اسی طرح جو ہے آپ top to bottom جا کے ان کو ایڈ کرتے ہیں ان frequencies کو تو آپ اس طرح سے cumulative frequency لکھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے یہاں پہ ہم lower limit ختم کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم یہاں سے top to bottom جا کے ہم جو ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں اس frequency کو accumulate کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں cumulative frequency ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس نائی frequency آ جاتی ہے اس کو ہم کیونکہ یہ varied ہے یہاں سے یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ vary کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس cumulative frequency یہ ہمارے پاس normal frequency ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں cumulative frequency اگر ہم اس کا graph ڈرہ کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں cumulative frequency تو اس کا جو آتا ہے curve اس کو ہم کہتے ہیں less than og یا less than og یا کرو ٹھیک ہے less than og یا کرو یہاں پہ یہ ہوتی ہے less than cumulative frequency کا دیکھ لیجئے یہاں پہ پھر سے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہوگی یاداش کے لیے جب بھی ہم نے less than cumulative frequency بنانی ہوگی اس میں ہم sum کرتے ہیں frequencies کا from top to bottom میں نے یہاں پہ لکھا ہے ltb یعنی کہ less than cumulative frequency جو ہے وہاں پہ ہم addition کرتے ہیں from top to bottom ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے greater than frequency یہاں پہ بھی ہم جو ہے یہاں پہ بھی ہم جو ہے lower limit جو ہے less than 10 ٹھیک ہے لیکن آپ یاد رکھیں اگر آپ نے greater than یہ cumulative frequency بنانی ہے تو ہم bottom to top جائیں گے ٹھیک ہے ہم bottom to top جائیں گے یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں یہاں پہ میرے پاس 60 to 70 ہے تو میں لکھ سکتا ہوں more than 60 میرے پاس more than 60 کتنے آتے ہیں more than 60 میرے پاس آتے ہیں 25 ٹھیک ہے more than 60 میرے پاس 25 آتے ہیں اس کے بعد لکھ سکتا ہوں میں یہاں پہ more than 50 تو 25 اور 20 کو میں ایڈ کروں گا یہ میرے پاس 45 بنتا ہے more than 40 یہ ہمارے پاس کتنے آتے ہیں تو 25 20 اور اس کے بعد 18 کو پلس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس 63 آئے گا اس کے بعد more than 30 جو میرے پاس آتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 78 آ جائے گا اس کے بعد more than 20 ہمارے پاس کتنے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایڈ کریں گے 10 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس 88 آ جائے گا more than 20 ہمارے پاس کتنے آتے ہیں تو more than 10 ہمارے پاس سارے آتے ہیں تو اس کے ساتھ 7 کے ساتھ ایڈ کریں گے یہ آپ کے پاس 95 آ جائے گا تو جب بھی آپ نے greater than OQ بنانی ہوگی greater than cumulative frequency بنانی ہو تو آپ نے جانا ہے from bottom to top ٹھیک ہے یہاں پہ غلطی ہوگی اس کو آپ character کریں اپنے نوٹس میں تو greater than جو cumulative frequency ہے یہاں پہ آپ چاہتے ہیں from bottom to top less than میں آپ نے کہاں سے ایڈ کیا from top to bottom لیکن greater than میں آپ from bottom to top چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو bottom to top چاہتے ہیں وقت جو آپ کے پاس frequency آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں greater than cumulative frequency اور اس کا جو کرواتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں greater than greater than ogeo کرو greater than ogeo کرو ہمارے پاس greater than cumulative frequency کا آتا ہے اور less than جو ہمارے پاس less than ogeo کرواتا ہے وہ less than cumulative frequency کا آتا ہے ٹھیک ہے دونے چیزیں کلیر ہیں اب ان کا جو intersection point ہے less than ogeo کرو اور greater than ogeo کرو کا جو intersection point ہے اسی کو ہم کہتے ہیں median ٹھیک ہے جو ہم نے آگے major subcentral tendency میں پڑھنا ہے لیکن آپ سے یہ question پوچھا گیا ہے ایک بار کی intersection less than ogeo کرو and greater than ogeo کرو is called median اس کو کہتے ہیں اس کو یاد رکھیں ذہن میں رکھیں اب آپ کو پتا چلا کہ less than ogeo کرو less than cumulative frequency کی وجہ سے آتی ہے اور greater than ogeo کرو greater than cumulative frequency سے آتی ہے کیسے ہم بناتے ہیں less than cumulative frequency ہم lower limit کو ختم کرتے ہیں ہم top time to top جاتے ہیں add کرتے کرتے ٹھیک ہے اور ان دونوں کا intersection point جو ہے وہ ہمارے پاس median ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد true class intervals کیا ہوتے ہیں اچھا true class intervals ہمارے پاس وہ intervals ہوتے ہیں جب ان کے درمیان کوئی gap نہیں ہوگا دیکھیں there is no gap between successive classes upper limit of each class is equal to lower limit of succeeding class یہ دیکھ لیجئے میرے پاس data ہے یہاں پہ 10 to 20 ٹھیک ہے 20 to 30 30 to 40 40 to 50 جہاں پہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ کوئی gap نہیں رہتا ہے 10 to 20 تک سارے values clear ہوتے 20 اس میں آ جاتا ہے 20 to 30 جو ہے اس میں آ جاتے ہیں 20 اس میں count نہیں ہوگا اس والے پہ کوئی بھی value نہیں رہ جاتا ہے کوئی gap نہیں رہتے classes کے درمیان اس کو ہم کہتے true class intervals آپ کے پاس بعض اقت frequencies دی گئی ہیں لیکن non true class ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں لکھا 32 39 لیکن اس کے بعد میں لکھا 40 to 49 دیکھ لیجئے 39 اور 40 کے درمیان gap رہتا ہے مان لیجئے آپ کے پاس value 39 5 وہ آپ کس class میں لیں گے یا پھر اس class میں اس کے لئے آپ پاس class ہی نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں non true class یہ وہ classes ہوتے ہیں جن کے درمیان gaps رہتی ہیں اگر ہم نے open 49 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو وہ آپ کے کسی بھی class میں فعل نہیں کرتے ہیں یہاں پہ تو ایسے classes کو ہم کہتے ہیں non true classes ٹھیک ہے یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں non true frequency distribution تو یہاں پہ آپ کے پاس non true classes میں continuous values نہیں ہوتی ہیں بلکہ آپ جو classes رہتی ہیں ان میں gap رہتا ہے upper limit of each class is not equal to lower limit of success class یہ جو upper limit ہوتا ہے class کا یہ lower limit کے برابر ہونا چاہیئے تب ہم اس کو true classes کہتے ہیں تب کوئی gap نہیں رہتا ہے لیکن یہ upper limit ہے پہلے class کا یہ دوسری class کے lower limit کے برابر اگر نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں non true class ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھائے true classes اگر آپ کے class کا lower limit جو next class ہوتا ہے تو اس کو true class کہتے ہیں اگر نہیں ہوتا ہے تو non true class کہتے ہیں بلکل simple open ended class اور closed ended class class یہ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں کیونکہ آگے ہم major tendency پڑیں گے وہاں آپ نے ان چیزوں کا دیان رکھنا ہوگا open ended classes اور closed ended classes کیا ہوتے ہیں when a class limit is missing either at lower end or at upper end last class or limits are not specified at both ends ٹھیک ہے it's called an open ended class جب آپ کے پاس جو first class ہے اس کا lower limit آپ کے پاس نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے یا lower limit نہ upper limit موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں open ended classes دوسرا when limits are specified جب دونوں ends پہ lower limits mention کی گئے اس سے کہتے ہیں closed ended classes آپ کو یہاں پہ example سمجھا جائیں گے یہاں پہ میرے پاس classes ہے یہاں پہ میرے پاس lower class نہیں اگر میرے پاس 10 to 20 ہوتا تو میں سمجھ لیتا یہاں میرے پاس lower limit بھی ہے higher limit بھی 60 تو یہاں پہ میرے پاس upper limit ہے ہی نہیں تو آپ اس کو کہیں گے یہ open end class یہ open ہے کوئی بھی value میں آجاتا ہے کوئی بھی class ہم add کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ lower limit ہے یہاں پہ not upper limit ہے تو یہاں اس کو بھی open edit class دونوں ہے تو اس کو کہتے ہیں closed end class ان classes کے باوجود ہم اس میں کوئی بھی class add نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں closed end classes اور ایسے classes کو ہم کہتے ہیں open ended classes کچھ important points ہے compilation and ablation of data جو اس میں پوچھا جا سکتا ہے تو ان کو بھی آپ پیات رکھیں جاتے جاتے repository کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس tabular form data اور وہ orderly manner میں classified کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں repository table to show data in orderly manner اور اس کے بعد رہتے ہیں ہمارے پاس marginal frequency marginal frequency رہتا ہے row total divided by grand total جب میں نے آپ بتا ہے جب بھی ہم table بناتے ہیں ہم یہاں پہ row total بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم column total بھی کرتے ہیں تو کسی بھی row کا جو ہمارے پاس total ہوتا ہے اور ہمارے پاس grand total آتا ہے row total plus column total تو جو بھی آپ کے پاس رہو individual frequency divided by total number of observations آپ کے پاس individual frequency کیا آتی ہے اور آپ کے پاس total number of observations کتنے آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں relative frequency مان لیجئے آپ کے پاس observations ہیں اگر ہم discrete کی بات کریں آپ observations کتنی ہیں total for example جو ہمارے پاس جن کے دو marks ہیں وہ ہمارے پاس 10 students ہیں جن کے 3 marks ہیں وہ 5 students ہیں جن کے 4 marks ہیں وہ 6 students ہیں اس کی ہمارے پاس frequency بنتی ہے اگر ہم اس frequency کو add کریں گے کسی بھی individual frequency کو لیں گے و divided by کریں ہمارے پاس total frequency آتی ہے وہ ہمارے پاس بنتی ہے relative frequency اسی طرح univariate frequency distribution جہاں پہ آپ کے پاس ایک variable کے بنا پہ frequency distribute کیا گیا ہے اسی طرح data کو distribute کیا گیا ہے on the way to variables ٹھیک ہے تو یہی پہ آج conclude کرتے ہیں کل کے lecture میں ہم دیکھیں گے major sub central tendency اس کو one shot میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اور آپ گبرائی نہیں دیکھیں میں نے کو کوشش کی ہے آپ کو جلز ختم کی ہے میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے کچھ دن لگیں گے آپ بلکل نہ گبرائیں جلد بازی میں جا رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ہر ایک کو ساتھ ساتھ لے چلوں چاہے وہ ویال ڈیو کے اسپیرنٹس ہے آپ بلکل نہ گبرائیں گک پیس آئی ملتے رہیں جو بھی آپ لیکچر ملتے ہیں اس کے نوٹس بنائیں اور کوشش کریں بہت سارے سٹوڈنٹس کہتے ہیں سر ہم آپ کے اپنے لیکچر اپڈیٹس ایڈ کیے ہیں آپ کو ضرور دیکھنے اگر آپ نے میرے اپڈیٹس کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں تو اگر کوئی بھی اپڈیٹ میں وہاں پر منشن کیا ہے وہ آپ اپنے نوٹس میں ایڈ کریں یہ چیز ضروری ہے اس لئے کیونکہ 2020 آگست سے لے ابھی تک بہت ساری چینج سائی ہیں بہت سارے نیو اپڈیٹس آئے ہیں تو وہ چیزیں میں نے مینشن کی ہے اس لئے آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ نے پہلے نوٹس بنائے ہیں تو آپ نئے لیکچرز دیکھ کے ان میں اپڈیٹ کریں اگر نوٹس نہیں بنائے تو نئے لیکچرز ہی نوٹس بنائیں وہ زیادہ بہتر رہے گا چلے یہی سے آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ